اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے محراب کی ونڈ نکالنے کا طریقہ تو دوستو ہم جو مسجد کا محراب بناتے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کے ہم ونڈ اور اس کے جو پہلو ہیں ان کو کیسے ایک جیسی پمیش کے ساتھ رکھ سکتے ہیں دوستو یہ دیکھیں ہمارا جو ہے اس کونے سے لے کر اس کونے تک آٹھ فٹ کا محراب ہے تو جو ہم نے اس کی چڑھائی رکھی ہے بیک سائیڈ کی طرف وہ پانچ فٹ ہے اور دوستو آٹھ پانچ کا جو آپ کا محراب ہے اس کی ونڈ کا یہ طریقہ ہے دوستو اگر کسی بھی پمیش کا جو اگر آپ کا ساتھ فٹ ہے چھے فٹ ہے تو آپ اسی کلیے کے ساتھ آپ اس کی ونڈ نکال سکتے ہیں تو اس پمیش کا مطابق آپ کو یہ ونڈ میں بتا دوں گا تو دوستو آپ ایسا کریں آٹھ فٹ چڑھائی کا محراب رکھیں اس کے بعد اگر آپ کی یہ پانچ فٹ ہوگی تو اس کی ونڈ یہ بنتی ہے کہ دوستو اس جو یہ دیوار فرنٹ والی دیوار ہے ہماری اس کے اوپر آپ نے سوتر باندھ لینا ہے سوتر باندھنے کے بعد دوستو آپ نے اس کونے سے لے کر یہ جو محراب کا ادھر ہماری یہ پانچ فٹ ہم نے جو دیوار کا سوتر باندھنا ہے بیک سائیڈ کی طرف اس کو ہم نے اس کونے سے لے کر یہاں تک سنتی انچ رکھنا ہے تو دوستو یہ جو پانچ فٹ ہوگی ادھر ہماری جو آگے جگہ بات جائے گی وہ تیس انچ ہوگی تو دوستو اسی طرح آپ نے سنتیس انچ پہ ادھر رکھنا ہے تو یہ جو پانچ فٹ ہوگا آگے ہمارا تیئی انچ بات جائے گا اس کونے سے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو رکھنا ہے ساڑھے انتی انچ ساڑھے انتی انچ اگر آپ رکھیں گے تو دوستو آپ کا یہ کنہ بھی 37 سنچ ہوگا اور یہ والا جو قرار بچے گا یہ بھی 37 سنچ آ جائے گا اگر آپ ساڑھے انتیسے زیادہ یا کم رکھیں گے تو یہ جو آپ کا قرار سے یہ 37 سنچ نہیں آئے گا یہ زیادہ ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ 37 سنچ اس کو ادھر سے رکھ کر آگے 23 سنچ بچے گا تو اس کنے سے آپ نے اس کو Haus records لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ قرار چاہے کرنا ہے پورا 37 سنچ ہوگا اس کو آپ نے سینٹر میں چار فٹ پر نشان لگا لینا ہے تو دوستو اسی طرح آپ کا یہ جو سنتیس انچ بچے گا آپ نے اس کونے سے بھی اس کو ساڑھے انتیس انچ رکھنا ہے ساڑھے انتیس انچ رکھ کے آپ کا سینٹر میں یہ جو بچے گا وہ پورا سنتیس انچ بچ جائے گا تو دوستو یہ تھا ہمارا آٹھ ضربے پانچ کا محراب جو ہے اس کی ونڈ نکالنے کا طریقہ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم نے اس محراب کی ونڈ کیسے نکالنی ہے اگر دوستو کسی کو سمجھ نہیں لگی تو آپ یہ ونڈ کے بارے میں اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو لنک میں میرا واتس اپ نمبر دے دیا ہے تو آپ اس پر رابطہ کر کے کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں